اسلام علیکم ہم بنائیں گے امریلا سلیوز فینسی اور سیمپل نیٹ کے ساتھ اور یہ پیاری سی لیس لگائیں گے اس کے اوپر امریلا سلیوز بنانا بہت ہی آسان ہے ہم اپنی جو سلیوز کا اوپر والا پارٹ ہے اس فینسی کپڑے سے بنائیں گے اور جو نیچے فریل ہے وہ اس سے بنائیں گے اس والی نیٹ سے اور اس کے اوپر لگائیں گے یہ پیاری سی لیس سب سے پہلے ہم اپنی سلیوز کا اوپر والا حصہ کٹ لیتے ہیں ہماری سلیوز کی ریڈی کی لیندھ ٹوٹل ٹوانٹی انچز ہوگی اس کے حساب سے کوہنی سے اوپر والے حصے تک ہم سلیوز کو اس طرح سے کٹیں گے ہم نے اس کپڑے کو ڈبل فولڈ کیا ایک اور فولڈ اپنے شولڈر کی ویتھ کے حساب سے اس کو رکھیں گے شولڈر کی ہم نے ویتھ رکھ لی ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے یہاں سے دھائی انچ کا نشان لگائیں گے ایٹ پوائنٹ فائنچز ریڈی کا سائز ہے تو ہم نائن پوائنٹ فائنچز رکھیں گے ہاف اوپر سے ہاف انچ اوپر سے سلائی میں جائے گا اور ہاف انچ نیچے سے سلائی میں جائے گا نشان لگا لیں گے شولڈر کا نشان لگائیں گے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب یہاں سے جتنی ہم نے ریڈی کی ویتھ رکھنی ہے اس کا نشان لگا لیتے ہیں توہنی سے اوپر تک کی جو ریڈی کا سائز ہے وہ ہے ٹین انچز ٹین انچز کا ہاف ہوگا فائف انچز اس کا نشان لگائیں گے یہ ریڈی کا سائز ہے کٹنگ یہاں سے کر لیں گے یہ ہماری ریلا سلیوز کی اوپر والا پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے کٹنگ کا آپ نیچے والی فریل کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ پاس جو نیچے والی فریل بنانے کے لیے یہ کپڑا موجود ہے یہ ہے ایک گز ٹوٹل بازو کی فٹنگ ہے وہ ہے ٹین انچز ٹین انچز ہمارا ریڈی کا سائز ہے تو اس کو ٹین انچز کو فور پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آئے گا ٹو پوائنٹ ٹین انچز تو ٹو پوائنٹ ٹین انچز کا یہاں پر نشان لگا لیتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے نشان لگانے کے بعد ٹین انچز ہمارا نشان آ رہا ہے اسے اس طرح سے لگا لیں گے ٹھرٹین انچز ہمارا ریڈی کا سائز ہے یہ ٹوٹین انچز کے اوپر ٹوٹین انچز ہماری ٹوٹل لیندھ ہے ہاف انچ اوپر سے سلائی میں جائے گا ہاف انچ نیچے سے سلائی میں جائے گا ہماری فریل ریڈی ٹھرٹین انچز رہ جائے گی اب ہم اس کا نشان لگا لیتے ہیں اس طرح سے نشان لگانے لینے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں سے جو ہم نے ڈھائی انچ کا نشان لگایا تھا اسے ہاف انچ چھوڑ کر اوپر سے کٹنگ کر لیں گے ہمیں فریل کا زیادہ فلیڈ نہیں چاہیے اسی لئے ہم اس کو ہاف آف کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ ہماری دو فریل بن جائیں گی اگر آپ کو فریل کا زیادہ فلیڈ چاہیے تو پھر یہ ایک ہی فریل ہوگی اس کو ہاف آف کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کی سلائی کر لیں گے یہ والی سائیڈ کی یہ ہماری دو فریل یہ ہماری ٹو فریل بن چکی ہیں اب اس کی سائیڈوں پر پہلے سلائی کریں گے پھر اس کو ہم اس کے بازو کے ساتھ اٹیچ کریں گے میں نے سلیوز کے نیچے لائننگ لگا کر سیمپل اس کو سی لیا ہے ریڈی کر دیا ہے جتنا ہمارا یہاں سے ریڈی ہوگا جتنا یہاں سے اس کو ریڈی کر لینے کے بعد اب فریل کی یہاں پر میں نے سائیڈ پر سلائی لگا لیا ایک فریل کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے یہاں سے جو بیت ہے وہ کم ہو گئی ہے اس کو اب ہم اس طرح سے اپنے بازو کے سائز کی حساب سے بنا لیں گے اس طرح سے ڈبل فولڈ کریں گے جو سلائی ہم نے لگائی ہے اس کا گنجائش نکالنے کے بعد اب ہم یہاں سے ایک فریل کو ہم نے ٹو ٹائم فولڈ کیا یہاں سے اڑھائی انچ کا نشان لگائیں گے ٹو پوائنٹ فائف انچز ہاف انچز لائی کی گنجائش چھوڑتے ہوئے اس کو کٹنگ کر لیں گے اب ہم اس کو اپنی سلیپس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کے لئے بازو سیدھی اور جو ہماری فریل ہے یہ اُلٹی اس کو اس طرح سے ہم بازو کے ساتھ فکس کریں گے جو یہ فریل کا جوڑ ہے یہ بازو کے نیچے والے حصے کے جوڑ کے ساتھ آ جائے گا یہاں پنز لگائیں گے اب ہم ہاف انچ کے گیپ کے ساتھ اس کے اراؤنڈ سلائی لگا لیتے ہیں دونوں بازو کو سلائی لگا لیں گے پہلے بازو کے ساتھ ہم نے فریل کو اٹیچ کر لیا ہے اب باری ہے لیس لگانے کی اب ہم اس کی فولڈنگ کریں گے کناروں سے ایک دفعہ فولڈ کرنے کے بعد ہم مشین کی مدد سے سلائی لگا لیں گے سلائی لگا لینے کے بعد ہم اس کے اوپر یہ لیس لگائیں گے اس طرح سے مشین کی مدد سے ہم یہ لیس لگا لیتے ہیں دونوں بازووں پر ہماری سلیوز ون کا ریڈی ہو چکی ہیں بس ایک لاس ٹچ اپ اس کا باقی ہے ہم اس کی فولڈ پر لگائیں گے یہ پیارے سے ستارے آپ کی لیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ڈیزائن کے ساتھ لگا رہے ہیں کتنے کتنے گیپ کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں میں ہر فلاور کے انڈ پر لگاؤں گی اسی طرح پورے بازو کے اوپر ہم یہ ستارے لگا لیں گے ہمارے سلیوز بن کر ریڈی ہو چکی ہیں یہ پیارا سا ڈیزائن آپ اپنے ہر طرح کے ڈریس میں یوز کر سکتے ہیں جیسے پارٹی ویئر، فینسی ویئر، کیجوال ڈریس ہر طرح کے ڈیزائن میں سمر، ونٹر، سپرنگ، آٹم، ہر طرح کے سیزن میں بھی اس ڈیزائن کو آپ اپنے ڈریس میں یوز کر سکتے ہیں بہت سمپل ڈیزائن ہے، ایزی ہے، بنانا آسان ہے آپ اپنے مرضی سے اس ڈیزائن کو کسٹمائز کریں، فینسی کریں یا نہ کریں، بہت ہی آسان ڈیزائن ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمارا یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے، اللہ حافظ ملتے ہیں